اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں خالد محمدی یوپی بل رامبر سے میرا سوال ہے کچھ لوگ ناکھون ہاں اپنے براد سے کارتے ہیں تو بولتے ہیں یہ دلگ دری ہوتا ہے یعنی منحوسیت یعنی گھر سے برکت کو ختم کرتا ہے تو یہ قرآن حدیث میں اس کا کوجی کر رہے شیخ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو موہ سے ناکھون کارتا ہے تو اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے دیکھیں ایسی کوئی بات تو قرآن یا صحیح حدیث میں ہم نے نہیں پڑھی ہے ہمارے لئے میں نہیں ہے اور یہ جو بھائی صاحب نے کہا کہ موہ سے ناکھون کارتا ہے یہ نحوست کی علامت ہے بے برکتی کی بات ہے تو ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں جو عام تعلیمات ہیں اس کے بھی اخلاب بات ہے اسلام نے نحوست کی نفی کی ہے کہ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو کسی برے عمل کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ اس سے گھر میں برکتی نہیں آتی ہے اس سے نحوست آتی ہے تو یہ بیکار کی باتیں اسلامی عقیدے میں ایسے خیالات کی ایسے افکار کی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ غلط بات ہے کہنا لیکن دوسری طرف یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی موہ سے ناکھون کٹے موہ سے نہیں کٹنا چاہیے ناکھون میں گندے گیوگرہ ہوتی ہے تو وہ موہ سے نہیں کٹنا چاہیے یہ ایک غلط عادت ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں کو لگ جاتی ہے اس عادت سے پیچھا چھڑانا چاہیے وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس عادت سے پیچھا چھڑانے کے لیے یا اس عادت سے لوگوں کو روکنے کے خاطر اس طرح کی باتیں بنائیں یا جھوٹی باتیں شریعت کی طرح منصوب کریں یہ بھی مناسب نہیں ہے